ہیلو فرنڈز ویڈیو بیک اور آج کی جو ویڈیو ہے اس کو شوٹ کرتے ہوئے میں بلکل بھی خوش نہیں ہوں کیونکہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں کہ آخر ہم لوگ کب سوڑ رہیں گے کس دن ہماری سوچ بدلے گی کس دن ہمارا جینے کا طریقہ بدلے گا ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ بدلے گا کب جا کر کے ہم سمجھدار ہوں گے میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں دوستو کیونکہ میری دو ویڈیوز جو کی وائرل ہوئی تھی وندے بھارت ایکسپریس پر بنی ہوئی وہ ویڈیوز ہیں ان پر پچھلے کچھ دنوں سے میں کمنٹ دیکھ رہا ہوں اور شاید یہی وجہ تھی کہ میں اپسٹ تھا اور کچھ بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پایا اتنے دن اور وہ کمنٹس کیا تھے انہی کو لے کر کہ میں آج یہ باتچیت کرنے والا ہوں آج کا یہ vlog اسی بارے میں ہونے والا ہے تو دیکھیں دوستو کچھ ایسے کمنٹ تھے آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہے ہوں گے کچھ بھائی ہمارے جو کہ ساؤتھ انڈیا سے ہیں ساؤتھ انڈیا کے الگ الگ اسٹیٹ سے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ویڈیوز پر کہ جو ٹرین ہے وہ نورڈن انڈیا ڈیزرب نہیں کرتا تھا وہ ساؤتھ انڈیا میں ہونے چاہیے تھے نورڈن انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ اس لائک نہیں ہے کہ ان کو یہ فیسلیٹی یہ ٹرین دی جاتی یہی چیز تھی سے دیکھ کر کے میرا پورا دماغ خراب ہو گیا میں سمجھ نہیں پایا کہ یار آخر کیوں ہم لوگ نورڈھ انڈیا، ایسٹ انڈیا، ساؤتھ انڈیا، کاسٹ، ریلیجن ان سب چیزوں میں اٹکے ہوئے ہیں ان سب چیزوں میں ابھی تھک فزے ہوئے ہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنستی جا رہی ہے اور ہم آج کی ریٹ میں کہاں ہیں یہ ریلائنز ہوا ہے مجھے ان کومنٹس کو دیکھ کر کے اور مجھے حیرانی تب ہوئی کہ جب ایک معاشر کہہ رہے تھے کہ جو نورڈھ انڈیانز ہیں وہ بلکل بھی میچور نہیں ہیں ان کو سیوک سینس نہیں ہے کہ کس طریقے سے جو فیسلیٹیز ہیں ان کو یوز کرنا ہے اتنی اچھی ٹرین گورنمنٹ نے دی ہے اور اس کو یوز کرنا ہے میکن انڈیا کے تحت بنی ہے میں سمجھ نہیں پایا انہوں نے یہ چیز بھی کہی کہ جو نورڈھ انڈیا کے لوگ ہیں وہ اس کو ڈیزرب ہی نہیں کرتے بکوز ان کو کیر کرنا ہی نہیں آتا کہ کیسے اس کی کیر کی جائے وہ سیوک نہیں ہے سیویلائز نہیں ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے سیویلائز ہیں کہ آپ اپنے ہی دیش کے لوگوں کو اس طریقے سے باٹ رہے ہیں اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ سے الگ ہیں کیوں آپ کو لگتا ہے کہ نورڈھ انڈیانز آپ سے الگ ہیں ساؤتھ انڈیانز بیٹر ہیں اور سوچھا دکھی بات یہ دی دوستو کہ جو لوگ اپنے آپ کو میچور کہہ رہے تھے صرف اور صرف انہی لوگوں نے کمنٹ کیے میں نے پورے ویڈیو کے اوپر کسی بھی نورڈھ انڈیان کا ایک کمنٹ نہیں دیکھا ایسا کہ جو ان کو کچھ برا بولے یا ان کو کچھ کہے تو اس ویڈیو سے میں ان لوگوں کو میسیز دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی ہم سب انڈیانز ہیں ہم سب کا عدگار اس دیش پر ہے یہ ہمارا دیش ہے ہم اسے پیار کرتے ہیں آپ پلیز کچھ بھی ایسا نہ کیجئے کہ باہر کے لوگوں کو آپ کی وجہ سے کہنے کا موقع ملے کیونکہ آپ نے تو کمنٹ کیا آپ بھول گئے اور اس کے اوپر کتنے لوگوں نے جو کہ ہمارے کنٹری سے نہیں ہیں کچھ لوگ تو ایک ایسے دیش سے ہیں جن کی بولنے کی اوقات نہیں ہیں اور وہ لوگ بول رہے ہیں آپ لوگوں کے بارے میں ہم لوگوں کے بارے میں تو بھائی یہی میں ایڈوائز دینا چاہوں گا کہ کسی بھی پبلک پلیٹ فارم پر ایسے کمنٹ نہ کیا کیجئے یہ بہت گلت ہے اور اس سوچ کو یار اپنے دماغ سے نکالو اور اس سوچ کو یار سب سے پہلے اپنے دماغ سے نکالو کہ ہم لوگ یار بٹے ہوئے ہم لوگ بلکل بٹے ہوئے نہیں ہم لوگ بلکل ایک ہے آپ بٹے ہوئے ہو سکتے ہیں آپ کی سوچ بٹی ہوئے ہو سکتی ہے لیکن جو بارڈر پر ہمارے جوان ہمارے لیے لڑائی کرتے ہیں وہ نورٹھ انڈیا سے بھی ہوتے ہیں وہ ساؤتھ انڈیا سے ہوتے ہیں وہ کبھی آپس میں نہیں پوچھتے کہ تم ساؤتھ انڈیا سے ہو ہم نورٹھ انڈیا سے ہیں ایک دوسرے کے لئے گولی کھانے کے لئے تیار رہتے ہیں تو پلیز یار صرف میں یہی میسیجز ویڈیو سے دینا چاہتا تھا اور سیریسلی مجھے آج بہت برا لگ رہا ہے کہ مجھے اس طریقے سے آپ لوگوں کے بیچ میں آنا پڑا اور اتنا ہی اس ٹاپک کے اوپر بولنا پڑا کہ آپ لوگ سمجھیں گے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور کمنٹ بوکس میں بتائیے گا ہاں اس پہ کمنٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو ساؤتھ انڈیا سے ہیں وہ یہاں کمنٹ کریں اور یہاں اس چیز کو اس گلتی کو ایکسپٹ کریں کہ جو وہ لوگ کر رہے تھے مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے آپ لوگ میرے بھائیو لیکن آپ مجھے بہت دکھ ہوا کہ جس طریقے کے words جس طریقے سے شبد آپ نے استعمال کیے تو میرے پیارے بھائیو مل کے رہو یار ایک رہو ہم لوگوں کو یونٹی کے ساتھ رہنا ہے دیش بدل رہا ہے اب یہ پہلے والا انڈیا نہیں ہے یہ نیا انڈیا ہے اور یہ نیا انڈیا کیا کرتا ہے یہ آپ سب کو بتا ہے ضرورت ہے تو ہم کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے ہم بدلیں گے دیش بدلے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ایک شیئر ضرور کیجئے گا جائن جائے بھرت